موسیقی مزید خاتین و حضرات السلام علیکم اتحاد رمضان کی سہری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوشان دید میں ہوں محمد نور الحسن آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ دنیا چلو چلی کا میلہ ہے جو کوئی آیا اس کو یہاں سے جانا بھی ہے کوئی بھی میلہ فن فیرز گیدرنگز اجتماع بہت بڑے بڑے ایسے نہیں رہتے جب ختم ہوتا ہے تو پھر ایک خالی ہو جاتا ہے کرسیاں خالی ہو جاتی ہیں سیٹ خالی ہو جاتے ہیں جسے کبھی کہا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا سو میں صرف اتنی بات آپ سے یہ کہوں گا کہ دل لگ جاتا ہے لیکن میلے کے اندر ڈسٹریکشن بھی ہوتی ہے عمر جو ہے وہ بھی ساتھ نہیں دیتی ہے ہر وقت قوا جو ہے جواب دینے لگتے ہیں آپ کی انرجیز ویسے نہیں رہتی ہیں ٹیمپرمنٹ ویسے نہیں رہتے ہیں لیکن دل کہتے لگ جاتا ہے تو یہ دل لگنا کہاں چاہیے پرائمری کیا ہے اور سیکنڈری کیا ہے جب ہم پتا ہے کہ دنیا اور آخرت اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے ہم جانتے ہیں تو وہ ڈیلنگز میں وہ ساری ایک دوسرے سے میرا معاملہ آپ کا میرا معاملہ میرا میرے گھر میں میرے دوست اہباب ان سب کے ساتھ کیا معاملات کی بنیاد ہیں اور پھر کیا یعنی یہ جو ایون ایڈ ٹائمز ایمپریشن جسے ہم کہتے ہیں کہ یار میرا ایمج خراب ہو جائے گا میرا ایمپریشن خراب ہو جائے گا وہ کہاں خراب ہونا چاہیے جیسے سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم بہت کانشس ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ یہ آ گیا اس نے یہ کہہ دیا وہ یہ کہہ رہا تھا اس پر تو ہم پریشان ہیں ہم جب آنے رہاتے ہیں کیمرہز آن ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہو جاؤ سب آن ہے اس کے لئے لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہر وقت دیکھ رہی ہے انسان غلطی کا پتلا ہے لگزش ہو جاتی ہے لیکن دل لگانے کی جگہ یہ نہیں ہے کیونکہ دل اگر آپ یہاں لگائیں گے تو پھر جب جانا پڑے گا تو پھر کال جب آئے جیسے وہ جو ائرپورٹ پہ بیٹھے ہوں اور آواز جب آتی ہے بورڈنگ پاس ایشو ہو جائے جیسے پیدائش کے بعد ہو جاتا ہے تو وہ فلائٹ مس نہیں ہو سکتی آپ کو جانا ہی جانا ہے ٹیک آف کرنا ہے کیا ساتھ جائے گا اور کیا ساتھ نہیں جائے گا یہ بڑی اہم سوچنے کی بات ہے اس ماہ مبارک میں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ساتھ جائے گا اس میں ایک میٹھا بول بھی شامل ہے جو ساتھ جائے گا اس میں ایک مسکراہت بھی شامل ہے جو ساتھ جائے گا اس میں رستے سے ایک پتھر ہٹا دینا بھی شامل ہے جو ساتھ جائے گا اس میں کسی گرے ہوئے کا ہاتھ تھامنا بھی شامل ہے اور خدا نہ خاستہ کسی پر کیا ہوا ظلم کسی کا دکھایا ہوا دل کسی یتیم کے مال پر کیا ہوا قبضہ یہ بھی ساتھ جائے گا تو اگر اس لگج کی تیاری ہے تو ہلکا پھلکا لگج رکھیں بھاری ہوگا بھرکم تو مشکل ہو جائے گی پرابلم ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں مشکلوں سے نکالے کیونکہ یقیناً وہی ذات حل المشکلات ہے اور ہم تو اس پہر میں ایک صدقہ ذرہ ہے خاک پائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فضل اور رحم فرمائے اور شاکر بندوں میں رکھیں کیونکہ شکر بہت بڑی نعمت ہے ہاتھی نوزانات اور اللہ تعالیٰ شاکر رکھے بس صاحب شکر کرنے والوں میں سے ہیں تو شکر الحمدللہ اور اگر خدا نہ خاصتہ کچھ مسئلہ ہے تو ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جو شکر کرنے والے ہیں جو اس کو یاد کرنے والے ہیں تو یہ وائبز آپ تک بھی آئیں گی وہ جو آبا فرید نے کہا نا کہ اٹھ فریدہ ستیہ تُو میلہ ویکھن جا میلے کی بات ہو رہی تھی اٹھ فریدہ ستیہ تُو میلہ ویکھن جا جے کوئی مل جائے بکشیا تے تُو بھی بکشیا جا اتحاد رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کو بھی کوئی بکشا ہوا مل جائے پھر ملاقات کرتے ہیں آپ سے السلام علیکم خاتین و حضرات اتحاد رمضان کی سہاری ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور سہاری کا احتمام بھی ہو رہا ہے رمضان مبارک میں سارا معمول تبدیل ہو جاتا ہے لیکن میں بھی ایسے ہستیوں سے واقف ہوں آپ بھی یقینا ہوں گے جن کا ایسا ہی معمول ہوتا ہے یعنی ہم تو سہاری کے لئے اٹھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے روزہ اخفیار کرنا ہے تو سہاری کرنی ہے وہ عام زندگی میں بھی اپنا مجھے سے کیا کہتے ہیں early to bed early to rise makes a man healthy, wealthy and wise وہ ایسا اپنا معمول رکھتے ہیں کہ وہ تیسرے رات کے پہر جاگتے ہیں کچھ فجر سے گھنٹہ پہلے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں پھر فجر کو ادا کرتے ہیں پھر آگے کچھ آدھا ایک گھنٹہ سوتے ہیں اور کچھ میری طرح والے ہیں جو قافل ہیں جن کو بہت زیادہ جگانے کی اور جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں پھر وقت کی قدر کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ہر بڑا وقت اسی طرح ہی گزر گیا تو میرا خلال یہ ماہ مبارک اس چیز کی بھی تلقین کرتا ہے جیسے ریویجن کی بات کل زیبہ وقتیار کر رہی تھی وہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ریوائز کر لیں جیسے امتحان سے پہلے ہوتا ہے جلدی سے کھول کے دیکھ لو اچھا اچھا ہاں یہ تھا یہ سوال تو ریویجن بڑی ضروری ہے اور ریویجن کا ایک اور انداز ہماری سہری ٹرانسویشن کا پروگرام پیام اتحاد آئیے وہ پروگرام دیکھتے ہیں مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً آلا حبیبی کا خیر الخلق کی کلی نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد پروگرام پیام اتحاد کے ساتھ خوش آمدید محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے پلس اور اے ٹی وی نے اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے بابرکت اور پور نور مہینے کے اندر اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے میں دل کی گہرائی سے ان حضرات کی اس مبارک اور مقدس کاوش پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے آج کے اس اہم ترین عنوان پیام اتحاد پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ عالم اسلام کی عظمت بلندی ترقی اور پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی عزت و شوقت کا ایک نسخہ بیان کیا ہے وہ نسخہ کیا ہے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تین وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کیا اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں خدا کرے کہ اس آیت کی روح اس کا مغز اس کا حقیقی پیغام اس کا فلسفہ ہمارے دل دماغ میں پیوست ہو جائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں ٹکڑوں کے اندر مت بٹ جاؤ تفرقہ مت اختیار کرو انتشار مت اختیار کرو اس آیتِ کریمہ کے اندر اگر آپ غور فرمائیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو یہ اللہ کی رسی کیا ہوتی ہے حضراتِ مفسرینِ کرام نے اس کے تحت یہ بات بیان فرمائی ہے اللہ کی رسی سے مراد قرآنِ کریم ہے قرآنِ کریم کو تھامو قرآنِ کریم انسانیت کو ملاتا ہے قرآنِ کریم ابنِ آدم کی بات کرتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدم ہم نے بَنِ آدم کو عزت بخشی ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خُشکی اور طریق کے اندر ہم نے اس کو عزاز بلندی ریفات مقامِ بلند عطا کیا ہے قرآنِ کریم جہاں رب المسلمین کی بات کرتا ہے اس سے زیادہ رب الناس کی بات کرتا ہے آپ ادرات قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس الَهِ النَّاس یہ کیا ہے لوگوں کا معبود لوگوں کا رب لوگوں کا پروردگار رب العالمین کی بات کر رہا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسانیت کو ملانا ہے خاص طور پر عالم اسلام نے لیڈنگ پاور اگر حاصل کرنی ہے انسانیت کی قیادت کرنی ہے تو اس کا پہلا بنیادی نسخہ یہ ہے کہ خود عالم اسلام کی صفوں میں اتحاد ہو جک جہتی ہو محبت ہو ہم آہنگی ہو اختلاف ہوتا ہے ڈازنٹ میٹر اختلاف ایشو نہیں ہے لیکن اختلاف کی قسمیں ہیں ایک یہ کہ اختلاف ریسرچ کی بنیاد پر ہو تحقیق کی بنیاد پر ہو جو زوی مسائل کے درمیان میں ہو یہ مستحسن ہے اس کو رحمت قرار دیا گیا ہے یہ برا نہیں ہے یہ ناجائز نہیں ہے اس سے ترقی کے نتنے دروازے واہ ہوتے ہیں جدید تحقیق کے نئے باب واہ ہوتے ہیں آپ نتنے آمدہ پیش آمدہ ضرورت اور پیش آمدہ حاجت اور نتنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں اختلاف اس عالم رنگ و بو کا حسن ہے اس پر معاملہ نہیں ہے لیکن یاد رکھئے جب یہ اختلاف ریسرچ سے کتاب سے تحقیق سے قلم سے درسگاہ سے یونیورسٹری مکتب مسجد ادارہ مدرسے سے باہر نکل کر کے جلسے کی زینت بنتا ہے چاکنگ کی زینت بنتا ہے سڑکوں پر آتا ہے اور اللہ بچائے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو محض مسلک کی بنیاد پر محض فرقے کی بنیاد پر گالم گلوچ کا نشانہ بنائے بس یہی سے امت مسلمہ کا زوال شروع ہوتا ہے یہی سے امت مسلمہ کی پستی شروع ہوتی ہے رمضان کا مقدس مہینہ رمضان کا یہ پیارہ پر نور مبارک ترین مہینہ جو تمام کے تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے رئیس مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اتنا زبردست اعزاز و اکرام عطا کیا یہ رمضان کی ایک ایک گھڑی پکار پکار کر امت مسلمہ کو اتحاد کی طرف لاتی ہے یک جہتی کی طرف لاتی ہے رمضان کے اندر تراویح ہمیں اتحاد کا درس دیتی ہے رمضان میں خود روزہ اتحاد کا درس دیتا ہے جب آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہوا ہے تو اللہ رب العزت صبر کا خواہشات نفسانی کو دبانے کا حکم دے کر کے دراصل یہ پیغام دے رہے ہیں دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرو اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ یہ صبر کس چیز کا نام ہے اگر آپ کے دل میں آپ کی زبان پر کسی کے بارے میں تنقید کا تنقیص کا تحقیر کا تردید کا کوئی جملہ آ رہا ہے رک جاؤ تم نے دوسرے کے خلاف کچھ نہیں بولنا بلکہ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے پیار کے ساتھ پیش آنا ہے خدا کرے عالم اسلام کے اندر رمضان کا یہ مقدس اور متبرک مہینہ اتحاد کا ذریعہ ہو ٹریفک کے اندر تجارت کے اندر دفتروں کے اندر بھر میں امت مسلمہ اور مسلمانوں اور عالم اسلام کے افراد موجود ہیں باہمی طور پر شید و شکر ہو کر کے رہیں یہی رمضان کا حقیقی فلسفہ ہے اور یہی ہمارے اس پرگرام پیام اتحاد کا فلسفہ اور پیغام ہے اللہ کرے رمضان کے اندر یہ اہم ترین پیغام پورے کے پورے عالم اسلام کو وصول ہو اور وہ اس پر عمل پیرا ہوں محترم ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ یہ نوجوان سٹوڈنٹس ساتھی اپنے سوالات پیش کریں گے ان کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد